سورہ سبا کی آیت تبر 31 سے 54 تک ہے اور سورہ فاطر کی آیت تبر 1 سے 14 تک ہے مشرقین بقہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں لہٰذا انہیں ان کا انجام بتایا جارہا ہے یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے اور نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے اس وقت یہ ایک دوسرے پر الزام دھریں گے جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے یعنی پسماندہ تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے یعنی پیروکار اپنے پیروں کو سرداروں کو حاکموں کو اور لیڈروں کو کہیں گے کہ تم نے ہمیں ڈبو دیا تم ہمیں لے ڈوبے اگر تم نے دنیا میں ہمیں اپنے پیچھے نہ لگایا ہوتا اللہ کی اطاعت سے اور ہمارے رسول کی اطاعت سے دور نہ کیا ہوتا تو آج ہم اس انجام کو نہ پہنچتے وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے یعنی یہ جو ان کے پیروکار تھے ان کو کہیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایے سے روکا تھا یعنی تم خود ہی مان نہیں لائے اپنی مرضی سے اپنی خواہش سے جو تمہارے پاس آئی تھی نہیں بلکہ تم خود مجرم ہو یعنی تمہارے اندر ہی خباست تھی تم امان لانا نہیں چاہتے تھے وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب اور روز کی بکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں یعنی تم ہمیں اکساتے تھے تم ہمیں ورغلاتے تھے اور دوسروں کو اس کا ہم سے ٹھرائیں یعنی یہ شرک ہم تمہاری وجہ سے کرتے تھے یعنی اس دن وہ پچتا آ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آخر کار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں ٹاک ڈال دیں گے کیا لوگوں کو اس کے سوا اور کوئی بدلہ دیا جا سکتا ہے جیسے عمال ان کے تھے ویسی ہی جزا پائیں گے یعنی ٹاک ڈالے جائیں گے تو وہ ہل نہ سکیں گے اکڑ جائیں گے اور ان کا جرم تھا جو ان کا گناہ تھا وہ یہی تھا نا کہ وہ نہیں سنتے تھے نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ اپنے پیغمبروں کی نہ فرمانی کرتے تھے اکڑ جاتے تھے اپنی بات پر تو ویسا ہی ان کو بدلہ ملے گا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو اور اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یعنی جو بڑے سردار سمجھ لیں یا جو مترافین تھے امیر لوگ تھے لیڈر تھے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغم تم لے کر آئے ہو اس کو ہم نہیں مانتے یعنی سب سے پہلے ان بڑے لوگوں ہی نے حق کا انکار کیا انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم تم سے زیادہ مالولاد رکھتے ہیں اور ہم ہرگی سزا پانے والے نہیں ہیں یعنی ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ اللہ نے ہمیں خوب دعمتیں دی ہیں مال و دولت دیا ہے اولاد دی ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے جب دنیا میں دیا ہے تو اللہ وہاں بھی دے گا اللہ سبحانہ تعالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں اے نبی ان سے کہو بیرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رسک دیتا ہے یعنی خوب نوازتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپتولاتا کرتا ہے یعنی یہ تو ازبائش ہے کسی کو دے کر ازمائی جاتا ہے اور کسی سے لے کر ازمائی جاتا ہے بگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے یعنی اللہ کی حکمت کو اللہ کی مشیط کو نہیں سمجھتے یہ تبھاری دولت اور تبھاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہے یعنی مال و دولت یہ سب تو ازمائش کے لیے ہے ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند بالا مارتوں میں ہوں گے یعنی بالا خانوں میں ہوں گے اتمنان سے رہیں گے رہے وہ لوگ جو بھاری آیات کو نیچہ دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ تو عزام میں مبتلا ہوں گے اے نبی ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپتولہ دیتا ہے یعنی کم دیتا ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے اور جس دن وہ تباہم انسانوں کو جمع کرے گا قیامت کا منظر ہے پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تو باہری ہی عبادت کرتے تھے یعنی تمہیں میری بیٹیاں کہتے تھے تو کیا یہ تمہیں پوچھتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ تم میں سے کوئی نہ کسی کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نانقصان اور ظالموں یعنی کافروں سے ہم کہہ دیں گے کہ اب چکھو اس عذاب کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُتْلَعَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَات قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلْ ان لوگوں کو جب حباری صاف صاف آیات سُدھائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے دور کر دے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں یعنی یہ تمہیں تمہارے باپ دادا کے طور طریقوں سے رسم و رواج سے ثقافت سے دور کرنے آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے گڑھا ہوا ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو سری جادو ہے حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اسے پڑھتے ہوں یعنی جس میں لکھا ہو کہ لات منات عزہ یہ خدا ہیں اور نہ تم سے پہلے ان کی طرف کوئی متنبے کرنے والا یعنی کوئی ڈرانے والا بھیجا تھا ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلائے جا چکے ہیں یعنی وہ بھی جھٹلا چکے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے کو بھی یہ نہیں پہنچے یعنی انہیں تو ویسا کچھ بھی نہیں ملا بگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت تھی اے نبی ان سے کہو کہ میں تمہیں بس ایک بات کی نصیت کرتا ہوں اللہ کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آخر ایسی کونسی بات ہے جو جنون کی ہو یعنی ان کو تو تم ہمیشہ سے امین کہتے ہو سچا مانتے ہو ان کی زندگی تمہارے سامنے بلکل واضح کتاب کی طرح تھی امانتدار تمہیں نے کہا کرتے تھے اچانک تمہیں کیا ہو گیا وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبے کرنے والا ہے یعنی تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے تمہیں تمہارے انجام سے باخبر اس لیے کر رہا ہے تاکہ آج تم اس سے بچنے کی تیاری کرو کیونکہ اس دن ناواپسی ممکن ہوگی اور نہ ہی عذاب کو اپنے اوپر سے ہٹا سکو گے اور نہ ہی اس دن کوئی تمہارے رشتہ دار کام آئے گا نہ ہی تمہارا یہ منگھڑت جو تم نے معبود بنا رکھے ہیں میں سے کوئی تمہیں بچانے آئے گا نہ ہی کوئی صفارشی ہوگا اور نہ ہی کوئی شفاعت کرنے والا ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی عجر مانگا ہے تو وہ تو تم ہی کو مبارک ہو یعنی میں نے تو عجر نہیں مانگا میرا عجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گوا ہے ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القا کرتا ہے یعنی میں تو حق لے کر آیا ہوں یہ قرآن حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے اور تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے تمہیں آخرت کے برے انجام سے بچانے کے لیے یہ سب نازل ہوا ہے اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے کہو حق آ گیا ہے اور اب باطل کہ یہ کچھ نہیں ہو سکتا کہو اگر میں گمراء ہو گیا ہوں تو میری گمرائی کا وعبال مجھ پر ہے اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کی بنا پر ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے وہ سب کچھ سنتا ہے اور وہ قریب ہی ہے یعنی اگر میں حق پر ہوں تو اپنے رب کی وحی کی وجہ سے ہوں یعنی اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ رک گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر رہا جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے حالان کہ اب وہ دور نکلی ہوئی چیز کہاں ہاتھ آ سکتی ہے یعنی اگر ایمان لائیں گے تو اس دن قبول ہی نہیں ہوگا عذاب دیکھ کر ظاہر ہے ایمان بالغیب ابھی تو نہیں لارے اس وقت دیکھ لیں گے سب کچھ غیب سامنے ہوگا تو ایمان لائیں گے تو کہا جا رہا ہے کہ قیامت وَبَيْنَمَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُوِلَ بِأَشْيَعِهِم مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّم مِّم مُرِيب إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّم مُرِيب اس وقت جس چیز کی اتمانہ کر رہے ہوں گے یعنی جنت کی اتمانہ کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے جس طرح ان کے پیشرو یعنی ان سے جو پہلے کے گروہ تھے وہ محروم ہو چکے تھے یعنی ان سے پہلے ان جیسے باطل پرست لوگوں کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا تھا کہ وہ بھی جنت سے محروم کر دیے گئے تھے یہ بھی بالکل اسی طرح سے محروم کر دیے جائیں گے یہ بڑے گمراک ان شک میں پڑے ہوئے تھے یعنی آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ درست نہیں تھا دعا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقاعد کو درست کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اب ہم سورت افاتر شروع کر رہے ہیں مکی سورت ہے 45 آیات ہے اور 5 رکو ہیں قزشتہ سورت میں بتایا گیا تھا کہ مومن کے لیے کیا ہے اس دنیا اور آخرت میں اور یہ کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے مومن کے لیے صرف اللہ ہے توحید رسالت اور آخرت کا ذکر تھا جبکہ سورہ فاتر بے اللہ کے خالق اور رب ہونے کی شان اور قدرت کا ذکر ہے دیر حق کا بنیادی عقیدہ توحید ہے پھر مومنین کی کیفیات ان کے عروج اور عمل صالح کے نتیجے کا ذکر ہے مومنین کو تسکیہ نفس کرنے کو کہا گیا ہے تذکیرات سلاسہ کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فاطر السماوات والأرد جائل الملائکت رسول تعریف ہے اللہ ہی کے لیے جو آس بادو اور زمین کا بنانے والا ہے یعنی جو ادم کے پردے کو چاک کر کے اسے وجود بخشنے والا ہے اور فرشتوں ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازوں ہیں وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے یقینا اللہ ہر چیز پر قادر ہے آپ صلی اللہ علیہ 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 جب جبرائیل علیہ کو پہلی بار دیکھا تو ان کے چھے سو پر تھے پورے افق پر وہ چھائے ہوئے تھے اللہ جس رہبت کا دروازہ بھی لوگوں کے لئے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں ہے یعنی نبوت اور ہدایت کے دروازے اب نبی صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بعد بند ہو گئے ہیں اب ہدایت تو قرآن ہے لیکن کوئی رسول آ کر لوگوں کو پیغام دے ہدایت کا پیغام دے یہ نہیں ہوگا اب ہدایت دینا امت وسطہ کا یعنی ہمارا کام ہے ہماری ذمہ داری اللہ اللہ میں نبھانے کی توفیق دے وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو کوئی معبود اس کے سوا نہیں آخر تم کہاں سے دھوکہ کھارے ہو اب اگر اے نبی یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں وَاللَّهِ تُرجع الْأُمُور اور سارے معاملات آخر کار اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اب قیامت کا ذکر اس لئے بھی آرہ ہے کہ اس دن سارے فیصلے ہو جائیں گے لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے یعنی قیامت آئے گی آخرت کا وعدہ سچا ہے لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ بڑا دھوکے باس مراد ہے شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے در حقیقت شیطان تمہارا دشمن وہ تو اپنے پیروکاروں کو یعنی جو ان کی پیروی کرتے ہیں اپنی راہ پر اس لئے بلاتا ہے کہ وہ دوستخیوں میں شامل ہو جائیں یعنی شیطان جو ہے وہ جہنم کی آگ میں لے کر گرنا چاہتا ہے اللہ دینہ کفر لہم عذاب شدید واللہ دینہ آمن وعمل صالحات لہم مغفرت و عجر کبیر جو لوگ کفر کریں گے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لئے بہفرت اور بڑا عجر ہے بھلا کشتھکانہ ہے اس شیس کی گمرائی کا جس کے لئے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے سمجھ رہا ہو اچھا یعنی وہ اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کمرائی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے رائے راست تکھا دیتا ہے یعنی ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے نا اللہ نے یہ دنیا ازمائش کے لئے بنائی ہے یہی وجہ ہے کہ ہدایت کا انتظام کر دیا لیکن ہدایت اللہ صرف اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے شوق ہوتا ہے کوشش ہوتی ہے ہر ایک کو ہدایت نہیں ملتی جس کے اندر طلب نہیں ہوتی اسے زبردستی تو ہدایت اللہ نہیں دیتا یہی تو امتحان ہے کہ کون اپنی مرضی سے ایمان بلغیب لاتا ہے اور کون حق کا انکار کرتا ہے اللہ سبحان تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کیا ان کی وجہ سے خود کو ہلا کر لیں گے پہلے بھی ذکر آ چکا ہے تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم و افسوس میں نہ گھولے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر ہم اسے ایک اجار یعنی بنجر علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں یعنی اسے زندہ کر دیتے ہیں بنجر ہوتی ہے خوشک ہوتی ہے مری ہوتی ہے اسے زندہ کر دیتے ہیں مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی اسی طرح سے ہوگا جس طرح زمین بنجر ہوتی ہے اللہ بارش برساتا ہے اور اس میں سے ہریالی نبتات اگاتی ہیں اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ قبروں سے مردوں کو بھی زندہ کرے گا من کانا یرید العزت فلللہ العزت جمیع جو کوئی عزت چاہتا ہو تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے اس کے ہاں جو نظریات خیالات اچھے ہوگے دعائیں تسبیحات یہ سب اوپر جاتے ہیں اور عملے سولے اس کو اوپر چڑھاتا ہے یہاں ہمیں یہ بات ہی پتا چلتی ہے کہ ہماری دعائیں وہ ہی قبول ہوتی ہیں جو ہم نیک عمل بھی اس کے ساتھ کر رہے ہو نا یعنی اگر ہم صدقہ خیرات کر کے کسی کی مدد کر کے کسی کو اچھی نصیت کر کے کوئی اچھا مشورہ دے کے ہم اس کے بعد کوئی دعا کریں تو یہ جو عمل ہے ہمارا یہ اس کو دعا کو لے کر اوپر چڑھے گا رہے وہ لوگ جو بہہودہ چال بازیاں کرتے ہیں یعنی کل میں حق کو نیچہ دکھانے کے لئے تدبیریں کرتے ہیں چالے چلتے ہیں کوششیں کرتے ہیں بری تدابیر کرتے ہیں کہا جا رہا ہے ان کے لئے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خودی غارت ہونے والا ہے یعنی ناکام ہونے والا ہے اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تمہارے جوڑے بنا دیئے یعنی مرد اور عورت کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی نہ بچہ پیدا کرتی ہے بگر یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے یعنی اللہ سب جانتا ہے کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے بگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے یعنی لوحے محفوظ میں اللہ کے لئے بہت آسان کام ہے اور پانی کے دونوں زخیرے یقصہ نہیں ہیں یعنی دو دریا ایک میتھا اور پیاس بجانے والا ہے پینے میں خوشکوار اور دوسرا سخت خاری کے حلق چھل جائے مگر مونگے ہیرے یہ سب بھی نکالتے ہو پہننے کے لئے زینت کا سمان نکالتے ہو یعنی ان سے پھر تم اپنی جلری بناتے ہو زیورات بناتے ہو اس ہی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جاری ہیں تا کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو یعنی تم روز گار کرتے ہو اب اللہ کی بذیعت نعمتوں کا ذکر آرہ ہے وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پروے ہوئے لے آتا ہے یعنی دن رات اللہ ہی لاتا ہے چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے یہ سب کچھ ایک وقت بقرر تک چلے جارہ ہے وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے بادشاہ اسی کی ہے اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو یعنی کبھی زندہ پیروں کو پکارتے ہو کبھی پتھر کے بتوں کو پوچھتے ہو کبھی کبر والوں کو پکارتے ہو کہا جارہ ہے وہ ایک تنکے کے بھی مالک نہیں ہے انہیں پکارو تو وہ تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے یعنی وہ تم جو بھی دعائیں مانگتے ہو وہ ان دعا کو قبول نہیں کر سکتے تمہاری منتیں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَا خُرُونَ بِشِرْكِ كُمْ وَلَا يُنَبِّيُكَ مِثْلُ خبیر اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرکہ انکار کر دیں گے حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں ایک خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا یہاں خبردار سے براد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جن جن کو بھی تم اللہ کی خدایی میں شریک ٹھراتے ہو انہیں با اختیار ٹھرا رکھا ہے تم نے وہ سب بے اختیار ہیں ساری قوة ساری طاقت سب اللہ کے پاس ہے اللہ تبہار عمال سے نہیں بلکہ وہ عمال کن نیتوں سے کیے ہیں کن ارادوں سے کیے ہیں اللہ وہ بھی سب جانتا ہے اللہ علم الغیب ہے پارہ نوبر ٹھنٹی ٹو کا تیسرا ربعہ سورہ سبعہ کی آیت ابر ٹھرٹی ون سے ففٹی فور تک ہے اور سورہ فاطر کی آیت نمبر ون سے فورٹین تک ہے عمل کے پوائنٹ نوٹ کرتے ہیں آیت نمبر ٹھرٹی ون سے لے ٹھرٹی ٹھرٹی تک کیابت کے دن مشرقین اور ان کے من گھڑک معبود جو ہیں وہ آپ اس میں جھگڑا کریں گے الزام تراشیاں کریں گے بحث مباعث کریں اور ان کے معبود جن پر انہوں نے دنیا میں تکیہ کیا ہوا تھا ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے عذاب سے بلکل نہ چھوڑا سکیں گے لہٰذا ہمیں بھی دیکھنا ہے ہم نے اپنی زندگی میں دنیا کے زندگی میں کس کس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے کیا پتہ ہے ہم نے اپنے نفس کو بنایا ہو کسی بزرگ کو بنایا ہو کسی اپنے خاندان کے بڑے رشتہ دار کو بنایا ہو یا ہم نے کوئی چھلا کوئی دھاگا کوئی کڑا پہن کر اس پر توقل کر لیا ہو اگر ایسا کچھ ہے تو ہمیں آج ہی اس شر کو چھوڑ دینا چاہیے آیت نمبر 34 سے لے 39 تک ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ہمیں دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے خوب دی ہیں اولاد بھی دی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہے اس لیے ہمیں نعمتوں سے نواز رہے بلکہ یہ آزمائش کے لیے سب چیزیں ملتی ہیں اللہ کی یہ تقسیم جو ہے اس کی حکمت اور مشیت پر مبنی ہے اور ان کا حساب ہوگا اور اللہ جو ہے وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے لہذا آج ہم نے شعوری مان اللہ کا اخلاص کے ساتھ ان سب نعمتوں کو اللہ کی رضا کے کاموں میں لگانا ہے اللہ اللہ ہمیں بہترین توفیق اطاف فرمائے آیت نمبر 41 سے 54 تک مشرقین کے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ اور حق پر کیے گے اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے عذاب موت یا قیامت کو دے کر ایمان اللہ نہ قبول نہ ہوگا اور جنت سے محرومی بھی ہو جائے گی لہٰذا ہمیں آج اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اپنے قائد درست کر لینے چاہیے اور ہر عمل ہر طرح کے شرک سے پاک اخلاص کے ساتھ صرف ایک اللہ کے لئے ہونا چاہیے ہمارا اللہ ہمیں توفیق دے آمین سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے لے کر ایٹ تک ان آیات میں اللہ کا خوبصورت تعریف ہے وہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اللہ کا آخرت کا وعدہ بھی سچا ہے لہذا ہمیں آج شیطان کے دھوکے سے بچنا ہے اس کے واروں کو پہچان نا ہے اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے برے عمال کو بھی خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے لہذا ہم نے گمرا ہونے سے بچنا ہے آیت نمبر ٹین ہمیں صرف اللہ سے عزت چاہنی چاہیے اور صرف اس کی عزت کرنی چاہیے آیت نمبر الیون سے لے کر فورٹین تک اللہ سبحانت تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے وہ خالق ہے مالک ہے راز ہے بادشاہ ہے مدبر ہے اور ہمارا رب ہے جو سنتا ہے دیکھتا ہے سب جانتا ہے اور سب دینے پر قادر ہے ہمیں صرف اللہ کو پکار نہ چاہیے سارے دیگر جو بھی مابود ہم نے گھر رکھیں اپنی زندگی میں کیونکہ وہ قیامت کے دن میں کوئی بھی نفع نہیں پہنچ جائیں گے اللہ کو راضی کریں گے تب بھی اس دن انشاءاللہ کامیابی ہوگی اللہ ہمیں توفیق دے آمین موسیقی